پی ٹی ایم کے معاملے ہونے کی بات کی گئی تھی اس نے ایک ملک کو صدھار کی طرف مائل کرنے کا محول مہیا کیا ہے یا اس سے ممکنہ طور پر اور نہ چاہتے ہوئے بغیر نیت کیے ہوئے ترابی کا احتمال زیادہ ہے ایک تو یہ کہ پہلا نقطہ میں بیان کروں کہ یہ ذمہ داری فوجی ترجمان کی نہیں ہے کہ ملک کے اندر کام کرنے والی قوتیں ان کے بارے میں پالیسی کا اجرا کرے اور جس سے لگتا یہ ہے کہ پالیسی شاید مرتب بھی سیویلینز نے نہیں کی ہے ہو سکتا ہے یہ پرسپشنل کو غلط ہو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر معلومات کی کمی واقع ہو لیکن جب فوجی ترجمان اتنے بڑے معاملے کی اوپر کھڑے ہو کر ایسا بیان دے دیتا ہے جس کی اوپر حکومت کے منسٹرز یا تو اس کو فالو کرتے ہیں یا وہ زبان بولنے سے گھریز کرتے ہیں جو زبان بولی گئی یہ کام سیویلینز کا ہے ملک میں ایک منتخب حکومت موجود ہے اس کے آغاز کے بارے میں اس کی کارکردی کے بارے میں آپ کی رائے جو بھی ہو وہ سیویلین حکومت موجود ہے سینٹ کام کر رہا ہے نیشنل اسمبلی کام کر رہی ہے صوبائی حکومت کام کر رہی ہے وزیر دفاع باقاعدہ ایک موجود ہیں تمام کابینہ ہے ایک آسا پرائم نیسٹر ہے جو ہر معاملے کی اوپر اپنی رائے کے اظہار میں کوئی تعمل نہیں کرتا اور بوانگ دوہر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے ان تمام لوگوں کی اور ایک پورے سٹ اپ کی موجود کی کے اندر اتنی بڑی اور اہم پولیسی کا اجراف فوج کی طرف سے لانے سے یہ امپریشن گہرا ہوا ہے کہ سیویلینز نے ایک بیک سیٹ اختیار کی ہوئی ہے جو فوج کو خامخواہ ایک تنازع کے اندر مبتلا کرتی ہے فوج کو تنازعات سے بچ کے کام کرنا ہے ادارے کی تقریم اور تعظیم اسی میں ہے کہ وہ اپنے معاملات کو اپنے دامن کو اس قسم کے خامخواہ کے تنازعات سے بچا کے رکھے آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ دوسری حکومتیں ہیں جو نواز شریف کی حکومت ہے وہ فوج کے اہم معاملات کی اوپر ترجمانی ان کی صحیح نہیں کرتی لہٰذا فوجی ترجمان کو بولنا پڑتا ہے اب تو ایک ترجمان حکومت موجود ہے ترجمان حکومت اور ترجمان وزیراعظم کی موجودگی میں جب فوجی ترجمان یہ بات کرتا ہے تو اس کا ردعمل تمام کا تمام فوج کی طرف براہ راست آتا ہے جسے فوج کو کوشن کرنے کی ضرورت ہے تو اس پریس کانفرنس کے اندر یہ معاملہ ایک سامنے آیا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اچھا لاعمل وہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں آپ کی آپشنز کھولیں نہ کہ آپشنز بند ہوں یعنی ایک ملٹری کمانڈر کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جس جنگی میدان میں جا رہا ہے وہ جنگی میدان میں جانے کے بعد اس کے پاس دائیں بائیں آگے کون کون سے مختلف رستے موجود ہیں اس کو کیا سالاعمل اپنانا چاہیے کہ مختلف آپشنز کے ساتھ وہ اس میدان جنگ کے اندر جا کے اپنی لڑائی کر سکے یہ میلٹری سٹریٹیجی کا ایک کور پرنسپل ہے جو عام کتب میں پڑھایا جاتا ہے اب سیاسی میدان کے اندر آپشنز کا زیادہ ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اس پریس کانفرنس کے بعد جس میں کہا گیا کہ پی ٹی ایم کا وقت ختم ہو گیا ہے اب صرف دو رستے باقی ہیں ایک تو فوج کو بطور ادارہ اب پھینٹی لگانے کا بندبست کرنا ہوگا جس کو کہتے ہیں کہ قانونی کاروائی ہوگی لیکن ظاہر جب فوجی ترجمان یہ کہتا ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے تو اس سے بہت سرے خیالات جنم لیتے ہیں یا پھر انتظار کیا جائے گا اور کچھ نہیں کیا جائے گا اگر پھینٹی لگانے کا عمل ہے تو پھر وہ پھینٹی کس قسم کی ہوگی کیا پی ٹی ایم کی قیادت کو گرفتار کیا جائے گا ان کے خلاف جو ایف آئی آر پریس کانفرنس میں درج کی گئی ہے بڑی لمبی چوڑی ہے اس ایف آئی آر کے نتیجے میں تو پھر عمر قید بھی ہونی چاہیے اس ایف آئی آر کے نتیجے میں اگر شواہت تمام موجود ہیں کہ ڈی ایس کے لیے بھی کال کر رہے ہیں روہ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں تو پھر فانسی لگنی چاہیے کیا یہ رستہ اختیار کرنا ہے اور اگر یہ رستہ اختیار نہیں کرنا تو اتنی بڑی دھمکی کے بعد آپ خاموش بھی نہیں بیٹھ سکتے خاموشی کی تشریح یہ ہوگی کہ آپ نے دھمکی تو بڑی دی تھی لیکن کچھ کام آپ نہ کر پائے تو آپشنز محدود کر دی گئی ہیں یہ کہنے کی ضرورت شاید نہیں تھی اتنے بڑے پیمانے کی اوپر عورتیں سخت الفاظ میں آنے والے دنوں میں یہ پریس کانفرنس ایک بینچ بن جائے گی فوج کے ردی عمل کے حوالے سے اور جہاں پر فوج شاید کام نہیں بھی کرنا چاہتی وہاں پر اس کو ایسا کام کرنا پڑے گا جو حالات کی مجبوری ہوگی تو اپنے آپ کو کمٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اسی وجہ سے سیویلین سیٹ اپ جو ہے وہ بیچ میں موجود ہوتا ہے کہ بہت سارا پریشر ابزورب کر سکتے ہیں وہ بہت سارے معاملات کی اوپر آپشنز کریئیٹ کر سکتے ہیں تو ایک نتیجہ ممکنہ طور پر یہ نکل سکتا ہے ایک اور بات پریس کانفرنس کے حوالے سے یہ کہ اگر اس پریس کانفرنس کے بیانیے کو دیکھا جائے تو اس میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی ایم پاکستان میں فساد کروانا چاہتی ہے پاکستان کو توڑنا چاہتی ہے اور یہ کوشش ان کی ناکام ہوگی لیکن کم از کم ان کی کوشش اور نیت وہی ہے تب ہی پاکستان دشمن کوتوں کے ساتھ ان کی بات چیت ہے اور جس کے پریس کانفرنس اور وہ لڑائی کرنا چاہتی ہے تو آپ لڑائی کیوں کر رہے ہیں اگر لا عمل کی بنیاد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فرکشن کریٹ کیا جائے کانفرٹ کریٹ کیا جائے پاکستان کے اندر سے ایک ایسی سٹوری بنوائی جائے جس کی بین لقوامی طور پر جس سے پاکستان کو خفت اٹھانی پڑے تو ہم وہ کیوں سٹوری بنوانے میں مدد دے رہے ہیں کیا حالات واقعتاً اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا کہ ایک چھوٹا سا گروپ رہ گیا ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے بڑی پریس کانفرنس کی ضرورت ہے اور فوج کے آلہ ترین احتیداروں کی طرف سے یہ بیان آنے کی ضرورت ہے اگر تھریٹ بڑی نہیں ہے تو بڑی پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیا ہے صوبائی حکومت کے وزیر اطلاعات بھی یہ بات کر سکتے تھے فردوس عاشق آوان بھی یہ بات کر سکتی تھی اگر لڑائی بڑی نہیں ہے تو پھر اتنے بڑے پیمانے پر لڑائی کی بات کیوں ہو رہی ہے اور اگر وہ لڑائی ہی چاہتے ہیں تو ان کو کیوں لڑائی دی جارہی ہے اگر جس میں پاکستان کا ممکنہ طور پر رقصان ہو سکتا ہے تو ہم ایسی تجاویز سے یا ایسی پالیسی کے رستے سے اجتناب ہمیں کرنا چاہیے جس سے وہ تمام الزامات جو ہم پی ٹی ایم پر لگا رہے ہیں وہ پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے ہاتھ ہوں اگر وہ لڑائی چاہتے ہیں اور ہم لڑائی ان کے ساتھ کر رہے ہیں ان کا ایجنڈا تو کمپلیٹ ہو گیا اور اسی سے جڑا ہوا یہ نکتہ کہ بینلقوامی طور پر اگر پاکستان کے اندر خلفشار پھیلانا چاہا جا رہا ہے اور پلاننگ اس کی ہو رہی ہے تو پھر یہ سٹوری ہم بینلقوامی کوتوں کو کیوں دے رہے ہیں کیا ہم نے ماضی میں یہ سبق نہیں سیکھا کہ بینلقوامی کوتیں پاکستان کے اندر ہونے والے واقعات کو کس طریقے سے اچھالتی ہیں کس طریقے سے ان کو استعمال کرتی ہیں اگرچہ دونوں میں مواصلت نہیں ہے لیکن مثال یہاں پر بنتی ہے نواب اکبر خن بکٹی کے بارے میں جو جنرل پرویز مشرف نے زبان استعمال کی تھی حادثاتی طور پر وہ معاملہ ویسے ہی ہو گیا کہ ہم ان کو وہاں سے ماریں گے کہ ان کو پتا نہیں چلے گا اور پھر ایک حادثاتی طور پر ہمیں بتایا گیا کہ کیو گر گیر اس کے اندر نواب اکبر بکٹی موجود تھے جو فوجی جوان بھی وہاں پہ جا رہے تھے وہ ان کو لینے کے لیے وہ شہید ہو گئے تو اب نواب اکبر بکٹی کا مارا جانا اور اس قسم کا بیان دوبارہ اب آنا اگرچہ مواصلت اس میں نہیں ہے بینلقوامی طور پر ایک بہت بڑی سٹوری بن سکتی ہے نواب اکبر بکٹی کی جو اپیسوڈ ہے بلوچستان میں اس نے کیا کیا اگر آپ نمبرز دیکھیں تو وہ نمبرز بہت کم تھے جن لوگوں نے آہ بلوکیں اٹھائے پہاڑیوں پر چلے گئے پی ٹی ایم کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں ان کی بیس آہ اگرچہ کم ہوئی ہے آہ دوسری جماعتوں آہ نے آہ ان کا ایجنڈا اپنانے کی کوشش کی ہے آہ لیکن وہ موجود ہیں آہ کہیں زیادہ تعداد میں موجود ہیں تو آہ ایسی سٹوری ہم کیوں بنوارے ہیں کہ دوبارہ سے لندن کی بسوں کی اوپر آہ اس قسم کے اشتہارات چلنے شروع ہو جس قسم پر چلتے ہیں دوبارہ سے سرزلینڈ کے اندر کی اور لوگ بھی بیٹھے ہو ہیں اور بات چیت کر رہے ہوں آہ یہ بہت اہم نقطہ ہے ایسے موقع پر پاکستان اس قسم کی سٹوریز کا متحمل نہیں ہو سکتا بہتر اور ایسن طریقہ کار کیا ہو سکتا تھا جو لوگ نگوشیٹ کرتے ہیں پی ٹی ایم کی قیادت کے ساتھ ان کو اب ماننا یہ ہے کہ آہ پی ٹی ایم کی قیادت گول پوسٹ چینج کرتی ہے وہ آہ ایمیگویٹی کریئیٹ کرتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ان کے یہاں پر فیصلے کیسے ہوتے ہیں کون فیصلے کرتا ہے باہر کی کوتوں کے ساتھ ان کی بات چیت کے بارے میں وہ بڑے واضح ہیں وہ بیانات آہ دیتے ہیں وہ آہ افوانستان کے اندر سے آنے والے پاکستان دشمن آہ بیانات کو سپورٹ کرتے ہیں اس کی اوپر خوش ہوتے ہیں اس کی اوپر شکریہ آزا کرتے ہیں تمام جگہیں آہ یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن آہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کو ٹیکل کرنے کا اور کوئی طریقہ کا نہیں ہو سکتا تھا تو ایک جو ہمیں چیز اگنالیج کرنے چاہیے وہ یہ کہ جو ویکیوم ہم کریئیٹ کرتے ہیں کسی بھی جگہ پر وہاں پر خدرو پودے اگاتے ہیں جب قدرتی گروتھ کو آپ صاف کریں گے اور جگہ خالی چھوڑیں گے تو وہاں پر پھر غیر قدرتی قسم کی گروتھ آپ کو نظر آئے گی پی ٹی ایم کا بیانیہ اتنا بڑا نہ ہوتا اگر کے پی کے کی سیاست کے اندر ایک پارٹی کی جگہ بہت ساری پارٹیاں اپنے اپنے جسے کے مطابق سیاسی حصہ کلیم کیے ہوتی ہیں اگر وامی نیشنل پارٹی مینسٹریم پولیٹیکل پارٹی کی طور پر متحرک ہوتی اگر جماعت اسلامی مینسٹریم پولیٹیکل پارٹی کی طور پر متحرک ہوتی جی ایو آئی متحرک ہوتی دوسری جماعتیں متحرک ہوتی تو آپ کو نظر آتا کہ ان علاقوں کے اندر جہاں پر پی ٹی آئی موجود ہے اور دوسری جماعتوں کو کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی موجودگی کو بنایا گیا اس کے لئے جگہ بنائی گئی ہے یہاں پر پی ٹی ایم کی بڑھوتی کا بنیادی سبب یہ نہیں ہے کہ ان کا بیانیاں تگڑا ہے بیانیاں تگڑا ہونا اے نہ ہونا ایک زمنی بات ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہاں پر ایک ویکیوم موجود تھا اس ویکیوم کو فل کیا ہے پی ٹی ایم نے تو جو نتیجہ آخذ کرنا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایسے گروپوں کے سر پر لٹ مار کر آپ ان کو پرے پھینک دیں نتیجہ یہ آخذ کرنا ہے کہ سیاسی معاملات کو مینسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہی ایڈریس کر سکتی ہیں ہم نے بڑی بات سنی ہے اس کو پر میں کمنٹ کروں گا کہ مدارس کو ہم نے مینسٹریم کرنا ہے مدارس کو ہم مینسٹریم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پی ٹی ایم کو مینسٹریم کرنے کے ہمار پاس کوئی سٹریٹیجی موجود نہیں ہے تو مینسٹریم کرنے کی ضرورت ہے مینسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے اس کے بعد اب آپشنز بہت محدود کر دی گئی ہیں یا تو وقت ختم ہونے کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کو پر عمل درامت کرنا ہوگا اور یا پھر خموشی اختیار کرنی ہوگی دونوں صورتوں کے اندر حالات اچھائی کی طرف جانے کا امکان کم ہے موسیقی